السلام علیکم ورحمت اللہ دوستو بزرگو جس طرح ظاہری اعتبار سے ہم لوگ بیماریوں مبتلا ہوتے ہیں اور اس کا علاج کسی اچھے سے ماہر ڈاکٹر سے کراتے ہیں اسی طرح روحانی بیماریوں میں بھی انسان مبتلا ہوسکتا ہے اور مبتلا ہوتا بھی ہے اور اس کا بھی علاج ہے جس طرح ظاہری جسمانی بیماریاں ہیں بخار ہے اور دوسری بیماری ہیں چوٹ کا لگ جانا یا دوسری بیماری ہیں ان کا ڈاکٹروں سے علاج کراتے ہیں دوائی کھاتے ہیں ٹیبلیٹس وغیرہ لیتے ہیں انجکشن لیتے ہیں اسی طرح روحانی بیماریوں کا بھی علاج ہے روحانی بیماری کوئی بیماری ہو جیسے مثال کے طور پر کوئی وبائی بیماری ہے کوئی سہر ہے کوئی جادو ہے تو اس سہر اور جادو کو ختم کرنے کے لیے جھاڑ پھوک کی زبرت پڑتی ہے تو جھاڑ پھوک جو ہے وہ شریعت میں جائز ہے لیکن تین شرطوں کے ساتھ یاد رکھئے گا تین شرطوں کے ساتھ جھاڑ پھوک جائز ہے پہلی شرط یہ ہے کہ جھاڑ پھوک جو ہے وہ ایسے اللہ کے ایسے کلام یا نام و صفات پر مشتمل ہونا چاہیے جو نام و صفات اللہ سے متعلق ہوں دوسری شرط یہ ہے کہ جھاڑ پھوک کے جو عربی زبان کے الفاظ ہیں جس بھی زبان کے الفاظ ہوں ان الفاظ کا معنی اس کا مننگز معلوم ہونا چاہیے تیسری شرط یہ ہے کہ یہ اعتقاد رکھے یہ یقین رکھے کہ جو یہ جھاڑ پھوک ہے جو تعویز ہے یہ رقیہ یہ خود معصب الزات نہیں ہیں بلکہ اللہ ہی اصل معصب الزات ہیں اللہ ہی اصل ڈالنے والے ہیں یہ تو یہ تو ایک ذریعہ ہے اگر اس اعتقاد کے ساتھ وہ جھاڑ پھوک کرتا ہے تو جھاڑ پھوک جائز ہے ورنہ جھاڑ پھوک اس میں سے اگر ایک شرط بھی ختم ہوتی ہے تو جھاڑ پھوک کرنا ناجائز ہے روحانی بیماریوں کے علاج کے لیے اس طرح کا جھاڑ پھوک کرنا جائز ہوگا مگر ان تین شرطوں کے ساتھ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے السلام علیکم ہمیں سナخ ت Grö Buddhist آپ کے بیمارے آپ کے ان بیمارے میں روحانی ب banہ